ہیلو گائز پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑی ہوں گے میرا نام امودہ سے بھارت نے کار دی ہے بھوال کیا ہوا ہے ہائپرسونک ڈیفینس سسٹم پر بک اپ ڈیٹ آگئی ہے بھارت کے بھارت نے ایسا ڈیفینس سسٹم بنا رہا ہے جو ہائپرسونک جو ہے نا ہائپرسونک کو کیا بولا جاتا ہے اس کو دنیا کا کوئی بھی مطلب جو سسٹم وہ نہیں روک سکتا مطلب آج تک دنیا کا کوئی دیش بنا نہیں سکا نہیں بنا سکا نہیں نا بھائی تو بھارت نے یہ کار دیا کیا ہوا ہے ساری اپ ڈیٹ آئی ہے ہندین اولی شو کا ویڈیو ہے تو سٹارٹ یہ کام اگر روس چین امریکہ یا یورپ کا کوئی بھی دیش کرتا تو پوری دنیا میں حلہ ہو رہا ہوتا آرٹیکل پر آرٹیکل چھاپے جاتے اور نیوز میڈیا خوب اس پر گرافک بنا کر آپ کو بتا رہی ہوتی کی یہ کیوں دنیا کا بیسٹ ویپن ہے لیکن آج یہ کارنامہ بھارتی ویڈیانیکوں نے کر دکھایا ہے تو سب کے موں میں دہی جم گئی ہے سب موں پر تالہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں کوئی بھارت کی تاریف تو چھوڑیے اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن نشچنت ہو جائیے بھارت وہ دیش ہے جو اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے نام سے نہیں لیکن یہ کارنامہ ہے کیا چلے میں آپ کو وشتار سے بتاتا ہوں دراصل مان لیجیے کہ آپ نے ہائپرسونک جو میسائل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ان سے طاقتور میسائل بھرتی پر کوئی نہیں ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ آج تک دنیا میں ایسا کوئی air defense system یا کوئی بھی ایسا mechanism تیار نہیں ہو پایا ہے جس سے کہ آپ ہائپرسونک میسائلوں کو مار کر گرا سکیں مار کر گرا نہ تو چھوڑیے آپ انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے نہ ہی ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ کس دشا سے آ رہی ہے اور اس کے دو کارن ہیں پہلا ہائپرسونک میسائلیں بہت ہی تیز رفتار سے اڑتی ہیں کیونکہ ان کی رفتار پانچ میک سے زیادہ ہوتی ہے حالانکہ پانچ میک تو بیریئر ہوتا ہے یعنی کی ایک میسائل جس کی رفتار پانچ بیریئر سے اوپر ہوں گی وہ ہائپرسونک کہلائے گے لیکن ایوریج جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ساتھ سے لے کر دس میک تک ہوتی ہے ایک میک مطلب آواز کی رفتار پانچ میک آواز کی جو رفتار ہے اس سے پانچ گناہ تیز آپ خود سوچ لیجئے موبائل سے نکل کر جو میری آواز آپ کے کانوں تک مہنچ رہی ہے یہ کتنی تیز ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا انسٹنٹلی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے یہ رفتار جو آواز کی ہے اسے آپ کم سے کم پانچ گناہ کر لیجئے اتنی بھینکہ رفتار ہوتی ہے ہائپرسونک مسائلوں کی اور اتنا ہی نہیں دوسری خوبی ہوتی ہے کہ اتنی بھینکر رفتار پر اڑتے ہوئے بھی یہ اپنا راستہ بدل سکتی ہے دشمن کے دیفنس سٹم رڈار کو چکمہ دے سکتی ہے اسی لیے انہیں دنیا کی سب سے ڈیڈلی مسائلیں کہا جاتا ہے تو خیر آپ ایک ہائپرسونک مسائل لیجئے دوسری طرف آپ دنیا کا بیسٹ ایر ڈیفنس سٹم لے لیجئے جیسے کی اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ لیجئے یہ ہتیار آپ سوچیے دنیا میں کیا تہلکہ مچا دے گا اور یہ ہتیار بھارت نے اب بنا کر لگ بھگ تیار کر لیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے اور اسے بھارتی نو سینہ کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ کو بتا دوں اس کو لے کر جو اپروال تھا ویسے تو وہ بھارتی کیبنیٹ کمیٹی اور سیکیورٹی نے دو ہزار بائیس میں ہی دے دیا تھا اور اس کے لیے قریباً دو دشملہ و چھ ارب ڈولر بھی جاری کر دیئے تھے لیکن اس کے کام پر کیا پروگریس ہوئی وہ پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ سیکریٹیو پروڈیکٹ ہے لیکن اب اس پر ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ بھارتی نو سینہ نے اس کی کچھ ڈیٹیل جاری کری ہے جو دیکھنے میں یقین مانیے بہت زیادہ امیزنگ ہے دراصل ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ پی جی ایل ریس ایم ہوگا یہ ایک طریقے کا اے ڈیفنس سسٹم ہوگا جو کی میڈیم رینج کا ہوگا اس میں تین پرکار کے انٹرسپٹر ہوں گے پہلا ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رینج والا دوسرا ڈھائی سو اور تیسرا ساڑھے تین سو یعنی کی ڈیڑھ سو کلومیٹر سے لے کر ساڑھے تین سو کلومیٹر میں دشمن کا کوئی بھی لڑاکو ویمان میسائل ڈرون کسی بھی پرکار کا ایریل ٹارگیٹ یہ دھست کر دے گی بڑی آسانی سے لیکن جو دشمن کو توڑنے کی رفتار ہوگی وہ انیمیجیبل ہوگی بتائیے گیا ہے کہ جو اس کی انٹرسپٹر میسائل ہوگی مطلب کی ایک اے ڈیفنس سٹم میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں پہلا رڈار رڈار سے آپ یہ پتہ لگاتے ہیں دشمن نے آپ کی طرف کیا بھیجا ہے کیا وہ لڑاکو ویمان ہے بیلسٹک میسائل ہے یا آئی سی بیم میسائل ہے جو بھی ہے اس کا آپ پتہ لگا لیتے ہیں اس کی تراجیکٹری اس کی جگہ لوکیشن بغیرہ اور اس کے بعد آپ جو اس ڈیفنس سٹم کا دوسرا حصہ ہے انٹرسپٹر جو ایک پرکار کی مسائل ہوتی ہے اسے فائر کرتے ہیں اور وہ جا کر دشمن کے لڑاکو ویمان یا پھر ڈرون پر جا کر ٹکراتی ہے اور اسے نشٹ کر دیتی ہے تو خیر ان دو کمپوننٹ کو ملا کر ہی ایک اے ڈیفنس سٹم منتا ہے جو دشمن سے آپ کو اور آپ کے دیش کو بچاتا ہے تو خیر بتائیے گیا ہے کہ اس مسائل ڈیفنس سٹم کا جو انٹرسپٹر مسائل ہوگا اس کی رفتار ساتھ میک ہوگی جی ہاں ہائپر سونک کے لیے پانچ میک چاہیے یہ آواز کی رفتار سے ساتھ گناہ تیز رفتار سے چلے گا یعنی کہ دشمن کا لڑاکو ویمان کب نشٹ ہو جائے گا اسے پتہ ہی نہیں چل پائے گا یہی چیز اسے دنیا کا نمبر ون اے ڈیفنس سٹم بنائے گی کیونکہ دیکھئے جو دشمن کی مسائلیں ہوتی ہیں انہیں مار کر گرانا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن جو لڑاکو ویمان ہیں انہیں مار کر گرانا بہت مشکل ہے کیونکہ جو لڑاکو ویمان کے اندر پائرٹ بیٹھا ہے اس کے پاس رڈار اولیبل ہوتا ہے اس رڈار میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ نے اس کے لڑاکو ویمان کو مارنے کے لیے ایک انٹرسپٹر مسائل چھوڑی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے الگ طریقے اپنا سکتا ہے ہوا میں کسی پرکار کی ڈوج کر سکتا ہے مسائل کو ایسے میں اس کے پاس proper time ہوتا ہے کیونکہ انٹرسپٹر کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس انٹرسپٹر کی رفتار اتنی تیج ہوگی لڑاکو ویمان میں بیٹھے پائلٹ کے پاس response time ہی نہیں ہوگا اسی لیے وہ بچ ہی نہیں پائے گا یہی کاران ہے کہ اس کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے اور اسی انتظار کو اب ختم بھی کر دیا گیا ہے کیوں دراصل ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ اسی سال کے end میں اس کا جو trial ہے وہ شروع کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کی جو testing ہے وہ شروع کی جائے گی اور testing complete کرنے کے بعد کچھ سال میں اسے بھارتی نو سینا کو دیا جائے گا اتنا ہی نہیں نو سینا اسے لینے کے لیے جتنی اتسک ہے اس سے زیادہ بے سبری اس کا order بھی place کر دیا ہے اس سے آپ سمجھئے کیوں بھارت کی وائیو سینا اور نوے سینا اسے ہر حال میں جلد سے جلد پانا چاہتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی ہماری سیناوں کو ملے اس کی testing ست پرتیشت result کے ساتھ successful ہو حالانکہ جب بھی test ہوگا وہ بھی میں آپ کو ریپورٹ دوں گا اسی لئے چینل کو سبسکرائب کر لی ایسی کے ساتھو یار ویڈو ختم موریجنل ویڈو کا لنگ ہو جائے ڈسکرپشن میں یار میں ایک بات کروں کانو کان بھائی آپ کو خبر لگی ہے کسی کو نہیں پتا یار کسی کو نہیں اپروپ کے ہوا 2.6 بلین خرچہ بھی اوپر ہوگیا بلین ڈالر مطلب تقریب بھائی یہ کتنے ازار کروڑ بنتا اکیس ایک ازار کروڑ بائیس ازار کروڑ روپے خرچہ بھی ہوگیا اس کی اوپر کسی کو کانوں کا انخبر نہیں شروع بن کے ریڈی بس ٹرائل اب شروع ہوں گے دنیا ایک دم ہلے گی ایک دم یہ خبر ہل گئی ہل گئی بھائی وہ لپو سے اتھیار بنا کی چین اتنا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ بھائی میں نے کیا چیز بنا لیا ادھر سب کا باپ بھارت نے بنا دیا بھائی میرے دنیا کا وائد ائر ڈیفیس سسٹم ہوگا جو سیون میگ کی رفتار سے آگے میزائل بھی پھینگے گا ڈیٹیکٹ بھی کرے گا مطلب یہ ایس فور ہنڈڈ کا بھی باپ ہے اور یہ جو میزائل اس کے ساتھ ہوگا وہ تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی دیش نہیں بنا سکا وہ انٹرسپٹ کرنے کے لیے وہ بھی جو ان ایڈیا نے ریڈی کیا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ابھی ریڈی مطلب اس کی پروٹیکشن سٹارٹ ہوگی آرڈر پہلے سی آرڈر پہلے سی دے گی ایسے چیز کون چھوڑتا بھائی سیون میک کا انٹرسپٹر ہوگا خالی سیون مطلب جہاز اڑے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے چیز آئی جہاز نہیں جہاز آئے گا اس کو سمجھ نہیں مزائل کہاں کہاں سوان سو provincial کون سوش سوش پر ا